دوستو دو ہزار کروڑ کی سمپتی کے اکیلے مالک سلمان خان ایک ایسے بولیوڈ سٹار ہے جو جتنے ہی امیر ہیں اتنے ہی اپنی زندگی میں اکیلے ہیں تب ہی تو اپنی کروڑوں کی سمپتی کو یہ ایسے خرچ کرتے ہیں کہ ان کا جگمگاتا ہوا لائف اسٹائل دیکھ کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے ہولیوڈ ایکٹرز کی لائف اسٹائل تو آپ لوگوں نے بہت بار دیکھی ہوگی لیکن جب بات بولیوڈ کی آتی ہے تو کچھ چنندہ ایکٹرز ایسے ہیں جو ایک ہزار کروڑ سے زیادہ کی دولت کما پاتے ہیں اور ان میں سے ایک ہمارے سلومیاں بھی ہیں ماترب پچھتر روپے سے اپنی پہلی کمائی کی شروعات کرنے والے سلمان خان آج کروڑوں کی دولت میں کھیل رہے ہیں ایسے میں یہ دیکھنا تو بنتا ہے کہ آخر بینا بیوی بچوں کے یہ اتنی بڑی نیٹورت کا کیا کرتے ہیں دوستو بولیوڈ کے سلطان کے نام سے مشہور سلمان خان نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کی شروعات ایٹیز میں کی تھی اور ان کے پہلی کمائی سن کر کسی کو بھی ہسی آ جائے گی اصل میں ان کے پہلی کمائی ماترب پچھتر روپے تھی لیکن اس پچھتر روپے سے انہوں نے آج اپنی دولت کو دو ہزار دو سو ساٹھ کرو روپے میں بدل دیا ہے پر دوستو اتنی بڑی دولت کمانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بلکہ اس کے لئے سلمان خان نے نہ صرف کڑی محنت کی ہے بلکہ اپنے کام سے لوگوں کے دلوں میں خاص جگہ بھی بنا لی ہے جس وجہ سے آج نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں جو ان پر اپنی جان چھڑکتے ہیں جس کا اندال آپ کو اس بات سے لگ جائے گا کہ سلمان خان چاہے جیسی بھی فلم کیوں نہ بنائے ان کو پسند کرنے والے لوگ ان فلموں کو دیکھنا نہیں بھولتے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ان کی حالی میں آئے فلم کے روپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اپنی خاص جگہ بنانے کی وجہ سے ہی سلمان خان کی فلمیں اچھی ہو یا نہ ہو لیکن کبھی فلاپ نہیں ہوتی سلمان خان جتنا پیسہ اپنی فلموں میں لگاتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ کما لیتے ہیں تب ہی تو سلمان خان اپنی پریڈیوز کی گئی فلموں سے سیکڑوں کروڑوں روپے کماتے ہیں اور ایک فلم میں کام کرنے کے لیے پچاس کروڑ سے بھی زیادہ کی فیز چارج کرتے ہیں اگر ہم صرف دوزار اٹھارہ کی بات کریں تو سلمان خان نے فلموں میں کام کر کے دو سو اسی کروڑ روپے کی کمائی کی یہ تو تین گھنٹے کی فلم ہو گئی سلمان خان کا سویک اتنا زیادہ ہے کہ یہ کیول تیس سیکنڈ کے ایڈورٹیزمن میں کام کرنے کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپے کی فیز چارج کرتے ہیں باقی اب ان کے دورہ کیے گئے ریالیٹی شو جسے بھارت کا سب سے بڑا ڈرامے باز ریالیٹی شو بگ باس کہا جاتا ہے جی ہاں بلکل صحیح سنا ہم بگ باس کی ہی بات کر رہے ہیں اس کے کیول ایک اپیسوڈ کیلئے سلمان خان پندرہ کروڑ روپے چارج کرتے ہیں دوستو بات یہی پر ختم نہیں ہوئی کیونکہ سلمان خان کے اپنی دو پرڈیکشن کمپنیز بھی ہیں اور بجرنگی بھائی جان کے ساتھ ساتھ ریز 3 جیسی سپر ایڈ فلمیں انہی کے پرڈیکشن ہاؤس میں بن کر تیار ہوئی ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلمان خان کی نہ صرف پوپلیریٹی ٹاپ کلاس کی ہے بلکہ ان کا بینک بیلنس بھی بلکل تگڑا ہے اور ظاہر سی بات ہے اتنے سارے پیسے کمانے والا سپر اسٹار چھوٹی موٹی چیزوں پر تو اپنے پیسے خرچ کرے گا نہیں اس لیے اب تک تو آپ نے ان کے انکم سورس کے بارے میں جانا اب ذرا یہ بھی دیکھئے کہ ان پیسوں سے یہ کیا کیا کرتے ہیں دوستو پچھلے 30 سالوں کے اپنے کیریئر میں جیسے جیسے سلمان خان کی کمائی بڑھتی چلی گئی ویسے ویسے ان کی پروپرٹی میں اضافہ ہوتا چلا گیا مہراشتہ میں موجود ممبئی سے ماتر آدھے گھنٹے کے فاصلے پر پنویل میں سلمان خان کا فارماؤس بنا ہوا ہے خوبصورت ہرے بھرے پہاڑوں کے بیچ بسا یہ فارماؤس پورے ڈیٹھ سو اکڑ میں پھیلا ہوا ہے اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس فارماؤس کا نام سلمان خان نے اپنی گود لی ہوئی بہن ارپیتہ کے نام سے جوڑا ہے اس لیے سے ارپیتہ فارماؤس بھی کہا جاتا ہے فارماؤس میں آپ کو ایک بڑا سا سیمنگ پول پرسنل جن، ویلا اور فارماؤس میں موجود گھوڑوں کے لیے خاص جگہ بنائی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان کے اس فارماؤس کی موجودہ قیمت نبی کروڑ روپے کے آس پاس ہے اور دوستو یہ تو صرف شروعات ہے سلمان خان کا گھوڑائی بیچ ہولیڈی ہوم ایک سو اکڑ میں پھیلا ہوا ہے جس میں سیمنگ پول، مینی تھیئیٹر، جیم اور ایک آلیشان گراؤنڈ صرف اور صرف بائٹ چلانے کے لیے رکھا گیا ہے اگر ہم اس ہولیڈی ہوم کی قیمت کی بات کریں تو یہ 32 کروڑ روپے کے آس پاس ہے اور دوستو جس فلیٹ میں سلمان خان ابھی رہتے ہیں وہ 17 کروڑ کا ہے لیکن کئی میڈیا ریپورٹس کے انصاب سلمان خان جلدی اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والے ہیں جو 4000 اسکر فٹ میں پہلی 6 منزلہ آلیشان بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ میں 16 گاڑیوں کی بیسمنٹ کی پارکنگ ہے اب ان ساری چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلمان خان کو پروپرٹی کا کتنا شاک ہے اور بھلے ان کے پاس بہت زیادہ پروپرٹی نہ ہو لیکن جتنی بھی ہیں وہ لکچوریس اور مہنگی ہیں چلی دوستو اب آتے ہیں سلمان خان کی گاڑیوں کی کلیکشن کی اوپر ظاہر سی بات ہے کہ سلمان خان بولیوٹ کے سپر اسٹار ہیں اور لوگ انہیں بھائی کہہ کر بلاتے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی گاڑیوں میں تو گھومتے نہیں ہوں گے یہ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں کیونکہ ممبئی جیسے شہر میں بڑے بڑے لوگ اس طرح کی ایکسپینسیو اور سپورٹس کارڈیوں میں گھومتے ہیں لیکن ان کے پاس ابھی جو گاڑیاں موجود ہیں ان کا بھی کوئی جواب نہیں ان کے پاس مرسیڈیز بینس ایس کلاس ہے جس کی قیمت ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے اور صرف اتنا ہی نہیں دو کروڑ تیس لاکھی آٹومیٹک رینج روئر گاڑی بھی ان کے کار کلیکشن میں شامل ہے ساتھی ساتھ ایک کروڑ سرطل لاکھی آرڈی آر ایس سیون ان کے کار کلیکشن میں دیکھنے کو مل جائے گی آپ کو باقی بی ایم ڈیپلیو اور دوسری گاڑیاں میں سلمان خان استعمال کرتے ہیں جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ سلمان خان کو لیکچوریس گاڑیاں میں سفر کرنا بہت پسند ہے پر دوستو سلمان خان بڑی گاڑیوں پر ہی سیمت نہیں رہتے بلکہ انہیں دنیا کی مہنگی سے مہنگی موٹر بائیکس کا بھی بڑا شاک ہے اور اپنے اس شاک کو پورا کرنے کے لیے یہ ان پر بھرپور پیسہ خرج کرتے ہیں اس لیے ان کی موٹر بائیک کلیکشن میں ایسی ایسی بہترین گاڑیاں ہیں جسے اچھا خاصا پیسے والا انسان بھی نہیں خرید سکتا چاہے وہ 20 لاکھ روپے کی یامہ آرون ہو یا پھر 22 لاکھ روپے کی سوزو کی جی ایس ایکس آر تھاؤزن 18 لاکھ کی سوزو کی انٹریوڈر ایم ایٹین ہنڈرڈ اور 15 لاکھ کی سوزو کی ہیابوسا بھی ان کے پاس موجود ہے جسے سلمان خان چلاتے رہتے ہیں دوستو اب گاڑی اور بائیک کلیکشن کے بارے میں تو آپ کو پتا چل ہی گیا کہ انہیں ان کا کتنا شاک ہے ہاں بھلے یہ اپنے شاک کو زیادہ دکھاتے نہ ہو لیکن ان کے پاس ہر چیز کا کلیکشن موجود ہے اور جب دنیا کے سبھی امیر لوگ اپنے پاس اپنا پرسنل یارٹ رکھتے ہیں تو ہمارے سلومیاں کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں 2017 میں اپنے پچاسمیں برث ڈے پر سلمان خان نے اپنے آپ کو ایک پرائیویٹ لکجری یارٹ گفٹ کیا اور آپ کو بتا دیں کہ اس پرائیویٹ یارٹ کی قیمت تین کروڑ سے بھی زیادہ ہے اب اتنے مہنگے یارٹ میں آپ کو دنیا کی تمام سکھ سویدائیں ملیں گی ٹھیک ویسے ہی جیسے کسی فائیو سٹار ہٹیل میں ملتی ہیں حالانکہ یہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ سلمان خان کی فیملی اس میں انجائے نہ کر سکے اگر دیکھا جائے تو سلمان خان کے اس یارٹ میں بڑے آرام سے 20 سے 30 لوگ رہ سکتے ہیں وہ بھی بالکل عالیشان طریقے سے اب ان ساری چیزوں کو دیکھ کر تو آپ کو پتا ہی چل گیا ہوگا کہ سلمان خان کی لائف اسٹیل بلکل رویل ہے جس میں وہ کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے دوسروں اپنی زندگی کو شاندار طریقے سے جینے کے علاوہ یہ دوسروں کی زندگی سوانے کا بھی کام کرتے ہیں جی ہاں ہمارے بالیوٹ کے سلمان بھائی کا دل اتنا بڑا ہے کہ جب کبھی بھی کسی ضرورت مند کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ سب سے پہلے کھڑے نظر آتے ہیں انات بچوں کے ساتھ کھیلنے سے لے کر گریب بچوں کو سائیکل باٹنے تک ایسا شاید ہی کوئی چیریٹی کا کام ہوگا جس میں سلمان خان پیچھے ہٹے ہیں اور اپنے ایسی بڑے دل کے چلتے انہوں نے بینگ ہیمن نام کی آرگنیزیشن بھی کھولی ہے جس کے دورہ بنائے گئے کپڑے اور باقی چیزیں سب ہی لوگ خریدتے ہیں تو اس کے پروفیٹ کا ایک بڑا سا حصہ چیریٹی میں جاتا ہے اس لیے سلمان خان اسی برینڈ کی ٹی شر اور پینٹ وغیرہ میں پہنے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے ذریعے یہ نہ صرف اپنے برینڈ کی پروموشن کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو اس برینڈ کے کپڑے پہننے کے لئے انسپیر بھی کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس برینڈ کے کپڑے پہن کر ضرورت مند لوگوں کی ساہتہ کر سکیں اس کے علاوہ جس کسی کو بھی جہاں بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے بولڈ میں سب سے پہلے سلمان خان ہی ہمیں آگے نظر آتے ہیں تب ہی تو یہ گریب لوگوں کی ساتھ ساتھ بولڈ میں بھی کئی سارے لوگوں کو کام دیتے ہیں اور ان کی زندگی کا سہارا بنے ہوئے ہیں اب سلمان خان کی سلافیسل کو دے کر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اپنے تیس سال سے بھی زیادہ کے فلمی کیریئر میں سلمان خان نے جتنا بھی پیسہ کمائیا ہے اسے نہ صرف اپنی زندگی سواری ہے بلکہ اوروں کی بھی مدد کی ہے جو ان کے اندر کی انسانیت کو صاف جھلکاتا ہے اور دوستو آپ کو سلمان خان کی فلمیں کیسی لگتی ہیں میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں